سر میں نے تو اتنا واضح جواب دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ ایک تو میں اپنے اپنے ضمیر کا کتابی ہوں اس سے بڑھ کے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کے اندر جس وزیر کی یہ ذمہ داری ہے اس کو رولنگ دے کر یہاں پہ بلائے جائے اس سے پوچھا جائے جو طلاع محمود صاحب کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ 110% صحیح ہے اور ان بچوں کو دیکھیں ایک طرف سے سر میرا دل چاہتا ہے کہ میں پیسے دوں ان کو لیکن پھر کہتا ہوں کہ اگر میں پیسے دوں گا تو یہ تو ایک ذریعہ معاشروں نے بنایا ہوا ہے اس وجہ سے سر اس کی اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اس سے حکومت کے نہیں پوری معاشرت جو ہے اس کی تضلیل ہو رہی ہے سینٹر رحمان ملک صاحب سپلیمنٹری پلیز یہ دو ایشو کے طرف میرے صاحب نے بات کی ہے ایک ہے چائیڈ لیبر اگر وہ گھروں میں کام کرتے ہیں تو چائیڈ لیبر کے تحت آتے ہیں پاکستانی سگنیٹری تو یو اینو چارٹر کہ کوئی بھی چائیڈ لیبر نہیں ہوگی اور چائیڈ لیبر ہونے کی وجہ سے ہم پہ ایکسپورٹ پہ امپورٹ میں پبندیاں لگیں سر لہذا پہلا سب سے کام یہ ہے کہ حکومت یہ ایمپلیمنٹ کریں کہ چائیڈ لیبر ہونے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو یا کسی دکان پہ اس کا خاتم ہونا چاہیے آدھا کام یہاں ہو جائے گا دوسرا پوائنٹ جو میں سے میں کہنا چاہوں گا وہ ہے بیگری سر میری کمیٹری نے سوہ موٹو لیا ستارہ آیاز صاحب میں بھی ایک بل دیا اس کے بعد عتیق شیخ صاحب نے کافی منت کر کے بیگری بل کے نام پہ ایک لے کے آئے ہیں جو اس وقت انڈر کنسیڈریشن ہے ریفرڈ بائی دا ہاؤس اس پہ ہم ایک ایک لارے اور انشاءاللہ اس میں ساری چیزیں کور کریں گے جہاں تک بیگری ایٹی جو اشاروں پہ ہے میری انکوائری کے مطابق گینگز ہیں جو پورے پاکستان سے آتی ہیں گاڑیوں میں بچوں کو لے کے آتے ہیں ان کی شفٹیں ہوتی ہیں شفٹ دار شفٹ ہوتے ہیں پھر ان سے وہ کلیکشن ہوتی ہے ان گینگز کو توڑنے کی ضرورت ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ اس آیچو اچھلڈ بی ریسپونسیبل اگر اس کے علاقے میں یہ کاروائی ہوتی ہے تو انشاءاللہ جب ہم کنسیڈر کریں گے اس میں ہم ڈریکشن بھی پاس کریں گے کہ اس آیچو کی کیا ڈوٹی ہوگی اس کے علاقے میں اس بیگری کو ختم کرنے کے لیے سینٹر جی منسٹر صاحب جی سنٹر ایک منٹ ذرا آپ سنیں گے اس لئے کہ یہ انسانی ہمدردی کا سوال ہے سر یہ لاس سمر کے اندر میں مانسرہ گیا اور آپ یقین کریں بائی پاس جب مانسرہ پہ گیا تو ایک ایسا انسان جو ہے بٹھائی ہوتا جس کی میں کوئی ڈسکرائیب نہیں کر سکتا بلتہ انسان کو خوف آتا تھا باقیدہ گینگ نے میں نے ان ساروں کو ساروں کو جو ہے خود وہاں سے اٹھایا پولیس ساتھ لی اور ان کو اپنے یتیم خانہ ہے وہاں پہ میں نے کہا جتنے پیسے چاہیے کھانا پینا ہر قسم کی صحت کی صحتیں جو ہے وہ دی جائیں گی آپ یقین کریں انہوں نے کہا جی ہم تین ہزار جو ہے دن کا پر پرسن جو ہے یہ کماتے ہیں تین ہزار رفے دن کا جو ہے ہم کماتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے چند دن کے بعد انہوں نے اپنی جان ٹھڑائی کہ جی ہمیں جو ہے جانے دیں ہم کماز کا مانسرہ میں نہیں آئیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بالکل کیا رہا ہوں سر حکومت کے اس وزیر کو بلایا جائے اور اگر ہم اس کیپیٹل کے اندر اس لانت سے اس برائی سے انسانی برائی سے اور کچھ نہیں ہے معصوم بچوں پر انسان کو اور پھر ہمارے پوتیں ہیں نواسیں نواسییں دیکھتے ہیں شرم حسوس ہوتی ہے اور پتہ نہیں یہ بیرونی ملک جو ہے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ ہماری اس معاشرت سے یا اس اسلامی امتداج سے کیا سیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سخت ہے سخت ایکشن جو ہے لینا چاہیے اور اس وزیر کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے یا اس ادارے کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے میں حکومت کی طرح سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس کے اندر جو ہے اگر یہ میری منسٹر کے اندر ہے تو مجھے ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے لیکن کم از کم اس چیز کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ضرورت ہے سینیٹر مشتاق احمد صاحب یہ وہی ہے ڈیفر کر دیتے ہیں منسٹر ربیہ کہہ رہا ہے ٹیکنیکل ہے تینکیو سینیٹر صاحب سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب یہ سسپنڈیڈ ان کو کہیں جی کہ اپنے گوشوارے جمع کرے آنسر ٹیکن از ریڈ جی سینیٹر میاں عتیق شیخ صاحب منسٹر وارٹر ریسورسز نے بھی گزارش آپ سے کی ہے کہ خاص کر میاں صاحب کو بتا دیں بہت شکریہ سر تینکیو جی ڈیفرڈ سینیٹر بیرامند خان تنگی صاحب منسٹر صاحب نے کہا ہے جی کہ ڈیفر کر دیں ٹیک